موسیقی 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 بھر میرا کیار بھر نتے تیار بھر میرا کیار بھر نتے تیار موسیقی موسیقی بھر میرا کیار بھر نتے تیار 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 موسیقی 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 مرکل کی اماری 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 برکل کی اماری مرکل کی اماری موسیقی 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 خلتی کی دیئے بارہ بارہ سال چھتی سال ایک باری جنگر جگہ ہے ایک باری کٹھے لٹک گئے چھتی سال دی خلتی جدو پہلے دن ماں کلو آگیا لیکے چلن لگے نا خلتی کرن تی فریج دی ماتا نیتے میں گلنا آنکھی آسان فریج دی تین گلنا چیتے رہے فریج دی اپنی مانوں کے اندھرے ماتا گلیاں گلنا کے اندھرے پتر پہلا بچان پلے بھن لے تو پگتی کرن چل لے پگتی کرن والے آسان تین گلنا جہوری گی پہلی گل اے کہ چھتی پرکار دے پوجھنا کھائیں ایمے روٹی نہ کھائیں فریج دی رہانوں کے دو جہاں بجنوں نے ماتا نے آکھیا کہ فلا دی سیتے سوئیں ایمے نہ سوئیں تین تیسرا بچان آکھیا کہ تو جگلہ کے جگلہیں بھگتی کرنے کھلے بچ رہی تے بجے آ رہے گا جن کھلے تو باہر رہے گا تے روڑ پڑ جائیں گا روڑ جائیں گا ان فریج دی رہا ہے تین نے کہا اللہ سوچ کو پر اے کہنا مات دے رہی ہیں تین نے کہا اللہ نہیں سمجھایا میں چلنا جنگل پڑتی کرنے تو میں نے کہا چھتی پر کھا دے کو جن کھائیں نہیں تھے نہ کھائیں میں نے پتا میں نہیں روٹی اتھے ملنی ہے کہ نہیں ملنی چھتی پر کھا دے کتوں کھاوا دا پتہ نہیں نہ پتے کھائے یا آکھی کھائے تیری دھنچی گا تیری عجیب مار تو کہنی یہ فلا دی سیتے سوئیں اتھے منجا ملنے نہیں بسترہ ملنے نہیں کپڑے ملنے نہیں فلا دی سیتے فلا تو تیری تیجی کا لبی سمجھ تم پڑے ہے کہ کلے میں چلیں بچیاں رہیں گا یہ کلے تم باہر دیں گا تو رول جانے کا ماں تیریاں گلہ بڑیاں عجیب لیں تو فرید دی ماں نے سوئےوں کی گیا کہ اندھی پتر فقیرہ دیاں گلہ رمج والیاں اتنے گلہ رمج آریاں ہیں وہاں میں سمجھ آریاں ہیں کہ دیوے سن جیڑا میں دلوں گیا ہے نا چھتی پر کار دے بوجن کھائیں مہتے نہ کھائیں ایدہ مطلب اے نہیں ہے کہ آئٹما چھتی ہوں ایدہ مطلب اے ہے کہ جدو آکھ بھی پوکھ لگے اکھو آئے ہیں سارے آکھو جی سرے بھی پوکھ لگے پھیر کھانے ہیں جڑے بندگی آلے ہیں اوڑے ہیں نا گوھر کرنا جڑے بندگی آلے ہیں انہاں دا کھاناں بڑا کٹوئے گا اکھو آئے ہیں سارے آکھو جی سارے آکھو جی سارے آکھو جی پھر پھر چار ملکی کھانے ہیں سارے آکھو جی 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 گروہ مرداد جی گوھیندوال سیب جنو سکھا دی سمجھا رہے جو دے چھن بچن کیتے سان پھر پھر ایدھے نہیں پڑنا اکھو آئے ہیں کئی بھری آپ مکھاتا بھی دا تو پھر خان لگ کرنے ہیں نہیں بہت پکھ لگے تاں ان جیونا مہاں کہتے ہیں فریدہ میں تنو رمج اللہ بچن کیتے ہیں بجڑے بندگی کر دے ہیں جو دا بہت پکھ لگ جی نام جاپ جاپ کے عقلی پکھ لگے ان کو سی کچھ بھی خواہوئے وہ دے تو چھتی پر کاردار بس پرس آئے گا آکھو سارے آکھو جی مہاں کہیں دے تو دوچہ بچن جنا میں کہا ہے نا فلہ بھی سہیتے سونے ہیں انہوں ایدہ کی مطلب ہے ایدہ ماں ہوتھے کہا میں نے منجا ملنا ہے مسترہ ملنا ہے پتہ نہیں میں کامتے سونے ہیں پتہ نہیں کتے سونے ہیں کہیں دے وہ بھی رمج اللہ بچے ہیں جدو نام جاپ کے جاپ جاپ کے جاپ جاپ کے کہیں دے تو طاحت آج پتہ تکاوٹ ہو جے عکو آئے مون جدو نیندر نیندر آندن شوہد سونا دا مطلب ہے پھولنا دی نیتے سونا اکھو آئے ایک اندہ پکڑی گئن کے سونی لے پھر کئی کے اندے سانو ہندر نی آندی جی راتی جاگ دے رہنے جنیدر نہیں آندی سمانی شوڑا فڑ لے اکروں اکھو آئے ندا آس کار لو جنیدر نہیں آندی میں پاٹ کر آئے جنیدر نہیں آندی آپ دوچے پاسے جو تھی آن جاندے ہیں آدھار دکھونہ کونہ کونہ کھینٹہ ورسلہ جاہاں فیس بک جاہاں میڈیا انہوں کنہوں وائٹ گروہ خیئی کہ ایک باری شہر چک کر لیا ایک باری شانمک کر لیا دس دس میں ایک تیم آیا سی میرا بھی تیم آگا ہو گیا سی تیر میں پھر اپنے آپ کو لانا تا مہین انہوں نے کنٹرول کر کے کہ با ساتھ آٹھ میٹے تے لیا آندہ آئے تو جیڑا انڈویجور کسی نو میسیجن کہ دے سکھ بھی نے حق ہوگا کوئی پوشٹر پی جنا ہے کوئی تارمان سیوہ ماں پوشن پی جنی ہے ماں پوشن انڈویجور ہوتا اس سے دے بیٹھ ریا کیوں نہ ملنا یہ چیز آنی ہے باقی نو آئیڈ کرو نیندر آوے نام جپ جپ کے جدو سریف تھکاوٹ نل پہنچے ہون نیندر آوے کم دے اوندوں سو اوندوں تیرا سونا پھرنا دی سیتے سونا ہے سارے اپو جی نام جپ جپ کے سو ماں پروہ کہندے ہیں اوٹھت بیٹھت سووت جاگت اے مان خجے تکارے اے بھی بستارے گرمک ستیاں اراد ہوگئے گیانی بندر پارسنجی نے ایک دن کثا بھی کیا سو کہندے بستائے ہو جی بناو ابستائے ہو جی بناو کتو اٹی نیندر بھی پکتی مانجے اکھو سارے اکھو جی سارے اکھو جی میرے حکم ہویا ہے ہندی میں جب بولیا جائے ہوئے ساکھی ہندی میں انہوں نے منجابی دے رہے ہیں پھر بڑا جانتی ہے تو کوشش کریں کہ اگر ہندی میں لفت منجابی کے آجائے تو تھوڑا بہت آبید یشک کر دینا کیونکہ صرف ایمدہ بہ جاتے ہیں تو وہاں بھی ہندی میں بولنا پڑتا ہے اکھو وہاں سندھی سنگے جاتے ہیں کبھیر نگر کا لگ جائے سبھی سندھی یہاں نادپرو ہو گیا پاکستان میں بھی انہوں کو لگے ہیں اکھو یہاں سندھی سنگے جاتے ہیں تو گینی پندر پال سنگی ایک دل کسا کر رہے تھے کہ تے ایک وستہ بن جاتی ہے آپ کی نیندر بھی نیندر بھی مفتی بن سکتی ہے اکھو 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 جب آپ سوتے ہوئے اکتا ہم نیندر نہیں آجا ہم شریر کر کے جب لیتے ہیں کسی کو دس منٹ لگتے ہیں کسی کو پانچ منٹ لگتے ہیں نیندر آنے میں تو گیتے جب آنکھیں بند کر لو شریر لیت جائے آنکھیں بند کر لی تو کوشش کیا کرو باہی گروہ باہی گروہ چپا جائے اکھو 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 بیشت کو آئے جائے اندر ہی سورتی میں تو گیتے جبتے جبتے جب نیندر آگئی جب اٹھو گئے تو اگر تو اٹھتے سمیں پہلا لفظ نکلے بھائی گروہ تو سمجھ لینا جتنا سویا گیا ہے نا پانچھے گھنٹے وہ پانچھے گھنٹے بھائی گروہ سارے آپ تو جبتے جبتے سو رہے ہیں اور اٹھتے سمیں اگر چیتے میں ہیں پہلا آخر نکلتا ہی مکھ میں بھائی گروہ تو وہ پانچھے گھنٹے کی نیندر بھی بھائی گروہ آپ بولو کہ کیسے تو انہوں نے سائنٹی فیٹ جواب بھی ہے کہتے ہیں آج دکٹر مانتے ہیں آج دکٹر مانتے ہیں بھی بندہ سوکتا ہے برین چلتا رہتا ہے اکھو ہوگا ہے ایسا ہی ہے نا برین چلتا رہتا ہے اس لیے جو سپنے ہوتے ہیں برین میں آتے ہیں سپنے دیکھنے ہیں اس کا مطلب برین چل رہا ہے آج دکٹر سائنس مانتی ہے بندہ سویا ہے لیکن نبج چل رہی ہے اکھو پکی بات ہے نبج چلتی رہتی ہے سائنس مانتی ہے آج بندہ سویا ہو ہے ہارٹ بھی چل رہی ہے ترکر چل رہی ہے اکھو سائنس مانتی ہے تو بندہ سویا ہے ہارٹ بھی چل رہی ہے بندہ سویا ہے نبج چل رہی ہے بندہ سویا ہے برین چل رہی ہے تم کسی طرح اگر بندہ سویا ہے تو اگر نام جبتے جبتے سوئے ہو تیرا نام بھی سوتے مگر چل سکتا ہے اکھو سارے اکھو جی فرید کی واقعہ نے فرید جی کو بولا کہ جیڑا میں نے دوسرا بچنا بولا ہے نا کہ پھولوں کی سید پہ سونا اس کا مطلب یہی ہے یہ نہیں نو بات کہیں سو جاؤ دس بات کہیں سو جاؤ نہیں پہلے نام جبتے 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 دن تھرکاوت ہو جائے گی پھر جب سو گئے کہ پھر تیرا سونا پھولوں کی سیند پہ سونا ہوگا اکھو بھائے سارے اکھو جی اور اصلیت تیسرا بچنا فریدی کہتے ہیں ماں تجھے تیسرا بچنا اللہ جی کلے میں رہنا کلے میں روگے تو بچے روگے نہیں تو کٹ کٹ جاؤ گے اس کا کیا مطلب ہے تو فرید کی ماں بولتی ہے پتر کلے سے مطلب میرا اینٹوں کا کلہ نہیں پتروں کا کلہ نہیں کلے سے میرا مطلب تھا اگر تو جنگل میں بھٹی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کلے کا مطلب ہے سنگت کے کلے میں رہ رہا سنگت کے کلے میں رہو گے تو بچے رہا گے اگر سنگت کے کلے سے نگل گئے تو ہم کہیں بھی رہیں رول پر شکتے ہیں آخو سارے آخو جی اپنے آپ کو سنگت کے کلے میں باندھ کے رہے ہیں اگر مک پیارے دانس سے پہلے سیٹری صاحب کی نام ہر جیت سکتے ہیں ہر جیت سکتے ہیں ہر جیت سکتے ہیں وہ بول رہے تھے اگر فری ہو تو سنگت نہ ہو تو پاپ لگے گا آخو کارنی جی سنگت کے کلے میں اپنے آپ کو باندھ کے رہے ہیں سنگت بچاتی ہے آخو آخو سنگت جی بڑا قیمتی بچانے ہیں سنگت نہ کی من گئی بھی ٹول سکتا ہے سن تطرسن کی مسکوم آنے آلے کے ساتھ وہ خود ماں پرسے سن تطرسن کی مسکوم آنے آلے کے پاس بچی تھی ماں پرسے ہمیشہ رہتے تھے آخو آخو انہوں نے کہیں بھی جانا دو چاہ سیوہ دار کہ پنجی تھی ماں پرسے اپنے نال رکھ دے ساتھ کسی نے پوچھ گیا کہ بابا جی آپ کے ساتھ آپ پچی تھی اس ماں پرسے کو ہر سمیں کیوں نال رکھتے ہو آپ تو خود ماں پرسے تو سن تطرسن کی مسکوم آنے آلے نے بچن پرہ جاتا کہ تک پچی تھی ماں پرسے ہوں کی سنگت میں ہر سمیں کسی لیے رہتا ہوں کہیں من ان سے دار کے رہے کوئی پاپ نہ کر پارے آخو خود ماں پرسے ہوں آپ تو سمجھو سنگت کرنے کی نیمہ بہت زیادہ ہے آخو من دار کے رہے من پاپ نہ کرے ہمیشہ پہمے رہے کہ میں ماں پرشوں کی سنگت میں ہوں اپنے آپ کو کتنا باندھ کے رکھا ہوا تھا انہوں نے آخو سارے آخو جی تیسرا بچن فرید جی ماں نے دیا پتر ہر سمیں اپنے آپ کو ساتھ سنگ کے قلعے میں رکھنا ہے آخو پھر یہ من ہمیں اپنے اپنے رہے ہیں پھر من کو کرم نہیں کر گا یہ سنگت کرنے کی میں میں ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں دو سمیں ساتھ سنگو جو اب آؤ جو ہم شبت بن رہے تھے گر میری پوجا گرگو بندر آخو آئے سارے آخو جی آئے کل رات کو جہاں کفا چھوڑی تھی میں اسی سے آگے چھوڑا کل کریم بخش رہیم بخش دونوں بہنیوں نے گرگو بندر جی مارا جی سے بچن کیا تھا مارا جی آپ کے درشن کیسے کریں گے تو گرگو بندر سنگی مارا جی نے بجن کیے تھے میرے درشنوں کا چاہو آئے تو جمجی شر کی بانی پڑھ آخو آئے تم جمجی شر کی بانی پڑھو بھی میرے درشن ہو گے اب اس کا مطلب سمجھ نا یہ مارا جی نے اپنا ڈریس دے دیا ہے آپ کسی کو رسٹن کار دیتے ہو بیجنس کار دیتے اس کا کیا مطلب ہے میرے اس سے کونٹیک کرنا تو یہ نمبر ہے میرے ڈریس پہ آنا تو اس ڈریس پہ میں ملوں گا جیدہ سے جیدہ دو ڈریس ہو جائیں گے آخو آخو سمجھ مرگو ونس جی مارا نے ایک ڈریس دیا ہمیں اگر ہمارے درشن کرنے ہیں تو جنگی سید کی بانی کے ساتھ جو آخو ہوگا آج جو چکر میں لینے لگا ہوں یہ دوسرا ڈریس ہے ایک ڈریس دو ہوگئے ابھی بانی پڑھو اب دوسرا ڈریس سنے رات کو بچار ہوئی تھی کہ مارا پانچ سال کے بعد پٹنا سیف سے امرس جا رہے مجاب ناد پور سیف تو جب سمجھ چھوڑ رہے لگی جس دن مارا گئے نکل نہ تھا سنے بیٹا پانی رہنے لو دس پندرہ من کا سمجھ باقی ہے تھوڑی کاندر کا بخش سار سنگ جی خیال کرنا پانچ سال کی دنیا بھی عمر ہے اب ساتھ جی پٹنا چھوڑنے لگے سب ہی بیراغ میں سب ہی اداس ہے جہاں تک ماں پش قطع کرتے کہتے تھے کہ پٹنے کی گلی گلی رو رہی تھی اکھ ہو آئے کہ میرا بلہ پریتم جا رہے پتہ نہیں موڑ تو سنگ جی اب ساری سنگ میں مہارا جی کو بدا کرنے آئی سی او کر لے اور ایک بات سنے ہو آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آئے نا تو کئی گیسٹ سے اتنا پیار ہوتا ہے اتنی ٹیجمنٹ ہوتی ہے بھی آم ڈرائنگ روم سے سی کر دیتے ہیں اکھو ہوتا ہے جن کے ساتھ زیادہ پیار ہوں ان کو کیا کرتے ہیں گیسٹ تک چھوڑنے آتے ہیں اکھو ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ اور زیادہ ٹیجمنٹ اس کو گاڑی میں بٹھائیں گے آٹو میں بٹھائیں گے بار تک چھوڑنے جائیں اگر کوئی اور کیسٹ جس سے اور زیادہ پیار ہیں جہاں ڈیڑھتا ہے تو اس کو ہم ائر پون پہ چھوڑنے جاتے ہیں اکھو ہوتا ہے اپنے ڈیا میں کوئی اسٹیشن میں چھوڑنے جائے گا بس ان کے چھوڑ ان کے آم دینا سنگت جو بیدہ کرنے آئیے نا سی تک نہیں کلومیٹر آگئی دو کلومیٹر آگئی پٹنا شہر تیشے چھوٹ گیا مارا ریپالکی میں لیکن سنگت سا سا جا رہی ہے اکھو مارا ریپالکی کتنی مار بولا بھی سنگت واپس جائے لیکن سنگت بیدہ کرنے کے تو آئی تھی لیکن چھوڑنے کو مانے نہیں کر رہا کرتے 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 کہاں تا کارے پچاس کلومیٹر اکھو سارے اکھو جی اب پچاس کلومیٹر آج کے سمیے میں تو گاڑی سے جائیں کونہ گھنٹا گھنٹا لگ جائیں تب تا سوئے تا ترسواری ہوتی تھی پالکی کی کوڑے کی اونٹ کی پچاس کلومیٹر کو آدھا دن لگ جاتا تھا دو دو چاہ کر گھنٹے لگ جاتے تھے پچاس کلومیٹر تک سنگھ چھوڑنے آئی پچاس کلومیٹر کا مطلب تھا جس علاقے میں گرگو بن سنگھ نے رات کو سٹے کرنا تھا اس علاقے کا نام تھا دانا پور اکھو سارے اکھو جی اب دانا کو تک سنگھ آگی مارے کہتے واپس جاؤ سنگھ اب رات پڑ گئی تھے مار جنہ واپس ٹھے کرنا تھا گرگو بن سنجی کہتے اب رات کو تم بھی یہ رکھو صویرے آپ واپس پٹنے چلے جائنا ہم پجاب کی ہو جائے انہوں سنے ہو وہ دانا پر لاکے میں ایک بڑی آ تھی مائی جشن بٹی مائی اس کے اندر میں پریم آیا گرگو تو گریب ہی تھی لیکن اسے پیار کیا آیا پتا کیا پریم آیا اس نے مند میں سوچا کہ کلگیاں والے دے ساتھ تھیری سنگت آئیے اس کو پوک لگی ہوں سارے سنگت آئی تھی پلین میں نہیں تھی ان پلین سنگت تھی ایک سنگت کا پلین مہا ہوتا ہے سنگت نے آنا گھر بھی کی تھی ملنگر کا رین کرتے انہوں سنگت جی خیال کرے اے جی سنگت آئی سنگت نکلی دوتے رہ گی وہ بڑی بھائی میں سنگت واسطے لنگر بناوا کرنے گریبی تھی لیکن اس مائی نے کھچڑی بنائی کھچڑی سنگت جی کہ آمد آج بچے کھچڑی نو بمارا کا کھانا بہتے ہیں لیکن ہے تو ہیلدی بیش یہ سمجھنے والے سمجھ پہ پچھو سا ماں پچھ نے بابا سکھ دیش بیش روی سوی لے خیچڑی نا لگر روی لگر گئی دے نا خیچڑی مائی نے خیچڑی بنائی انہا سنگت جی خیال کرے جدو خیچڑی تیار ہو گئی خیچڑی بنائی تھی خانڈی 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 ہوتی ہے ایک گڑا ہوتا ہے جس کا موہ تنگ ہوتا ہے لیکن ہانڈی ہوتی جس کا موہ کھلا ہوتا ہے گڑے کا اور اس نے کیا کیا جب کچھلی بنگی نا ہانڈی ایسی اٹھائی بڑی سی گووی سنگی کے مائی کے چننوں میں رکھ دی اکھو آئے سارے اکھو جی گووی سنگی کے سامنے رکھ دی آئی تو مارا کہتے بی بی یہ کہتے مائی مائی کی کہتے مائی کہتے پاشا آپ جلدی جلدی پونگ لگاؤ یہ کچھڑی میں نے آپ کی سنگت کے لیے بنائی ہے آپ اس کو پونگ لگاؤ پہلے آپ شکھو پھر آپ کی سنگت پر چکاری ہیں سارے آنکھ ہو گاؤ کڑے بات چھوٹی لیے پر گر گو بین سنگی مہارا بڑے پس آنکھ آنکھ سارے آنکھ آنکھ مہارا کہتے مات تیرے اندر اتنا پیار بھی تُو نے میری سنگت کے لیے سوچ آنکھ دیسے سوپے آپ نے کثا سنی تھی شیشے آنکھ مہارا اتنے پیار میں آگے بات چھوٹی میں بڑی چیز کی نہیں ہوتی اب اس نے کوئی خیر نہیں بنائی کوئی مجریلہ نہیں بنایا بنائی کھچ لیے اگر مگر پیشے باہ نا ہے کہ جیلی سنگت مہارا جی کو چھوڑنے آئی اس کو بھو لگی ہوگی جو حاجے نے اس نے بنا گرگیاں مالے تھی پیار رہے تو میری سنگت ماز نے سوچ یا تو نے میری سنگت کے لیے کھچڑی بنائی پہلے تو مہارا نے آب کھائی کہتے پہلے میری سنگت کو کھلا پھر تیرے سے بات کریں اس نے ساری سنگت کو کھچڑی کھلائی جب کھلا کیوں کیونکہ مارے نے کہا دی میرے کو لائیں تو تیرے سے بات کریں گی جب دوبارہ مارا جی کے پاس آتی ہے تو مارا جن دی مائی جشنی تیرے پہ بڑے پرشان ہے تو میری سنگت کو کھچڑی کو آئی میری سنگت بھی سیوہ کیتی تیرے 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 نحال آکھ مانگل ہے سارے آکھ آج اب بات کو سمجھو سنگت کی سیوہ بھی اتنا بل ہے سنگت کو کھچڑی کھلائی ہے مارا خوب کہہ رہے کھو مانگل تجھے دینا چاہتے ہیں آکھ آکھ چھوٹی بات بی بابا نانسیدی بدل کردے ہندے سے گرو دی خوشی لے گرو دی سنگت نو خوش کر آکھ آکھ سارے آکھ آج گرو دی سنگت جن نے سیوہ کر لی پھر گرو نو خوش نہیں کر نا پہلتا گرو سنگت آج مار کے دے لی سنگت شیوہ کی تی سارے آکھ آج بھائی گرو دی نے کچھ ملکیاں دیکھی کرتی بی بی جائے سیز پھلایا گر سکھ مک پوائے نہ لیک لکھایا کرتی بی بی جائے بھائی گرو دی سنگت دی مہ بر سکھ دی مہ کنی نہیں ہے انہوں ترتی نال کم پہلی جن کیتا ہے کہتے ترتی دے بی بی دی ہے بنکیوں پر آگی ہے جو مکانے لین دی ہے ترتی میں بی بی ڈالتے ہیں نا ایک بی ڈال لیں تو ایک بی کے بدلے ترتی حج آگنا واپس دیتی ہے سارے آکھو آجی آگ کنک بی دی آگ باسمت بی دی چاوز دی ایک دانے کے بدلے ترتی ہجار گنا مورتی ہے بھائی گرداد جی لکھتے گرسک مک پوائے نہ لکھ لکھ آیا ترتی میں بی ڈالے ترتی ہجار گنا دی تی ہے لیکن گرسکھا کے مک میں آپ جو ڈالتے ہو سنگت کے مک میں ڈالتے ہو مستف کہتے کوئی گنتی نہیں ہے کتنے وہ گرسکھوں کی سیوہ سے مل جاتا ہے گرسک مک پوائے نہ لکھ لکھ آیا ترتی میں بھی ڈالے ترتی ہجار گنا دیتی ہے لیکن گرسکھوں کو کھلاتے ہیں سندگت کی سیوہ کرنے ہیں لاکھ گنا ملتا ہے اگلی پنتی میں لکھتے ہیں ترتی دے پھلائے جو ہی پھل پایا گرسک مک سمائے سب پھل لائے اس کا کیا مطلب ہے درتی میں اگر آم کا گھوٹا لگایا تو آم بھی ملے گی لیکن کہتے سنگت کی سیوہ کریں گرسک مک پوائے ترتی میں جو بھی گا وہ ہی پھل ملے گا لیکن سنگت کی سیوہ جو کریں گرسک کو جو کھلائیں گا جو تیرے اندر پاونے گرسک کی سیوہ میں وہ مل جاتا ہے سارے آپ کو جی گرسک مک سمائے سب پھال پھائے سارے ہی پھال ملے جان دے اگر گرسک کی سیوہ کو اور تیسری مسار کیا دی کمال کی بات کر دی پاہی گردان جی نے تیسری بیج نہ بیج باگ نہ کھائے نہ ترت جمائے ترت میں اگر بیج ڈال لائی پھر تو نہیں نہ ملے گا پھر تو لگائی گی کنک بیجی نہیں پوتا لگائی نہیں اگر پوتا لائی گی کنک بیجی نہیں پھر لائی پھر تو نہیں ملے گی بیج باگ سنگت کی سیوہ کا اتنا ماطم میں گرسکھوں کی سیوہ کا اتنا ماطم میں گرم خچت تلسائے چھپ جایا کیا کیا ارتھے اگر تیرے کو غریبی ہے سنے ہو بڑا قیمتی بجن جی کہتے اگر غریبی ہے لیکن اگر فرنا بھی بنا لی نا اکھو فرنا فرنا سمیت ابھی کیا بجنی لیکن سوچ اکھو میرے مر میں آئے میں سنگت کو بلا سنگت کی سیوہ کروں سنگت کے لیے یہ یہ بنا وں میں پانچ پیار آرہا نو بلا میں ماں پرخان بلا ماں لیکن ماں نہیں لیکن اچھے فرنے بھی بنا آرہا موسیقا بھی مات ملے گا اکھو اکلاو جبارا سنگت راج لی موسیقا 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 بھائی موسیقا موسیقا بھائی 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 جیسے آج درشن دے رہے ہو نا ابھی تم مہرے کو یہ مانگ ہے کہ روز ایسے آپ کے درشن دروں آنکھ سارے آنکھ جی موسیقا ہی کلگیاں وائے کی موسیقا بڑا مہنگا سوٹا مانگ لی ہے کسی کو ایک بار کے درشن بڑے مہنگے ہوتے ہیں تو یہ مائی روڈ کے درشن مانگ لی ہے مائی بڑا مہنگا سوٹا مانگ لی ہے کہتے ہیں مہارج آپ ہی نے کہا کچھ مانگ لیا کہ اندھے پھر مائی مل تو جائے گا لیکن یہ کیسے ملے گا اب دیکھو کلگیاں والے اہمینیوں نے چوچی تیتا ماتھ دی مہارج نے کیسی کھیڑ رچائی کہتے ہیں اگر روڈ کے درشن چاہیے تو روڈ اسی طرح کچھڑی بنا آخو سارے آخو جی روڈ میری سنگت کو اسی طرح کچھڑی کھوا جیسے ہی تو سنگت کو کچھڑی کھوائیں گی سنگت کے بھیل کی کچھڑی کھاتا ہوا تیرے کو میرے روڈ درشن ہویا کریں گے آخو سارے سنگت کو کچھڑی کھوائیں گی دو میرے کھڑو جی سارے سنگت دی سے ہمتا مالے لیکھ مٹ جان کے سنگت دی سے ہمتا مالے لیکھ مٹ جان کے سنگت دی سے ہمتا مالے لیکھ مٹ جان کے سنگت دی سے ہمتا مالے لیکھ مٹ جان کے سنگت دی سے ہمتا مالے موسیقی 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 دو کلو دار زیادہ لگ دی ہے مہنگی لگ دی ہے کلو لہجہ کلو بھی زیادہ لگ دی ہے ادا کلو لہجہ ادا کلو بھی زیادہ لگ دی ہے پھر پنجابی بڑا گی بی بیا اشارہ کر دیتے ہیں لوگوں پھلو پھر پڑھے ہوں گے ماں پھوش کہنے دو کلو دار روج لہجہ نہیں دو کلو بھی زیادہ لگے ایک کلو لے جاؤ ایک کلو بھی زیادہ لگے تو آدھا کلو لے جاؤ اور اگر آدھا کلو بھی روج کی مہنگی لگتی ہے بے شک ٹائیسو گرام لے جاؤ ٹائیسو گرام ہی نہیں کہ سو گرام دار ہی لے جاؤ سو گرام دار اتنے ٹیکٹ میں آجائے سو گرام دار ہی روج لے جاؤ روج شکا سام لنگر میں ڈال دے وہ جب دار باقی کی دار میں مل کے اس کو دیگ میں بنائیں گے وہ دار جب کبلے گی تو کبر کے اس کا دھوانی اڑے گا تیرا جرجہ کبر کے اڑے جائے سو گرام دار بھی تمہیں لنگر میں ڈال دے گا جب کھاتی ہے سنگت لنگر شکتی ہے تو جب پیٹ میں ٹرپتی ہوتی ہے نا سنگتی تو بے شرط ہر کوئی بول کے حسیس نہیں دیتا جروری نہیں ہوتا کوئی بول کے حسیس دے لیکن جو کھاتا ہے جب اس کے پیٹ میں ٹرپتی ہوتی ہے تو حسیس اپنے آپ اس پروار کو لگ جاتی ہے جس پروار سے رسد سمان یا سیوائی ہوتی ہے سارے اکھو جی اور سنگت جی خیال کرنا یہ کوئی چھوٹی نہ لیں گرو کے لنگر میں کوئی لنگر کھا ہے ہم نے لنگر کو آسوئی نہ بناتا ہے جیڑا نیا پر چارک آتا ہے سب کے پہلے لنگر پر کناس کرتا ہے اکھو لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ لنگر کی مریادہ گرو نانک نے اکھو پہلے پنگت پچھے سنگت اکھو درشن نہیں دیتے تھے پہلے لنگر کھا کے آ اکھو سارے اکھو جی اکھیال کرنا محصبابتی کرنے لگا سنگت جی چھے ملے نہیں پیتے میرے دیکھتے دیکھتے کی بات وہ پروار آج ہی میں آپ سے بلا سکتا چھے مینے کے بیتر کرجہ ختم ہو گیا اکھو سارے اکھو جی چھے مینے میں انہوں نے جو انی لگوں کا دینا تھا وہ تو ختم ہوا چھے مینے بعد میرا میرو ہے گردہ پاڑی پانٹے پڑیاں نمیاں پا رہی ہیں اکھو اکھو سکت دی سے مکمانے دیکھت دی سے مکمانے سکت دی سے مکمانے سکت دی سے مکمانے سکت دی سے مکمانے سکت دی سے مکمانے موسیقی 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 چپیرہ جنہ کلائی بھرت گئی اکھو جون کے مینے سے آپ نوٹ کرو گے سنگت اتنی زیادہ ہو گئی تن تن چار چار لکھ دا کٹ سنگت سڑکاں دے بہت دیئے اکھو چپیرہ شیدہ صاحب چل لے سنگت ببیک صاحب بیٹھی ہو گئی چپیرہ شیدہ صاحب چل لے ہاں رام صاحب پریا ہوتا ہے اتنی کرپا تن چار لکھ دا کٹ پر گرمیوں میں سڑکوں پہ ننگے پاؤں بیٹھا اب خیال کرنا اس لڑکے کے من میں پیار بنا گیا آیا اس نے یہ کتھا پہ بجل سنے دے کہ سنگت دی سیوہ کرو گروہ پر سان ہو جاتا ہے ہاں خو گروہ دی خوشی ریڈی ہے سنگت دی خوشی ریڈو اس کے من میں آیا سنگت سڑکوں پہ بیٹھی ہے گرمیوں کے دن میں دس بجے کی بیٹھی ہے تمہارے انڈیا میں ہم بہتا جب دی یہ نیبو لیمن گی ہاں خو ڈبیاں دی چاٹے کی لسی ہوتی ہے ایک نیبو لیمن انہیں دو تراندیاں نے ڈبیاں لینی شروع کر دی لیڈا پیکنگ آتی تو بعد جنی سڑکوں پہ سنگت بیٹھی ہے کسی کو نیبو لیمن کسی کو لسی کسی کو نیبو لیمن کسی کو لسی تو سنگت نے پینا تو جیسے ابھی آپ نے سنا کوئی بول کے اسیس نہ دے اسیس اپنے آپ لانے جاتی ہے ہاں خو دو ہفتے تین ہفتے یا چار ہفتے ہاں سوہ کیتی پھر اس کے من میں آیا سنگت کو بھو لگی ہوتی ہے اکھو وہ اس کے کودھے فاطر میں مند سے ہے انہیں اپنے آپ پنیر برگی بنا ہی کر دی ماء کو لللللللالالالالالاپ پنیر برگی بنا کے پرونتے بنا کے اس کے اندر فل کر کے روٹی علے رول ہوتے ہیں اس کو کٹ کے سلور ریپ میں ڈال کے چار پانچ سو جتنے بننے لے جانے ہیں تو سنگت میں باندے رہے ہیں سارے اکھو جی کہتا ہے لٹل پا جی اکھ جے نو اعتوار سیوہ کیتی ہے مطلب ہے دو مینے میری بیتے اب جب چھویں بار فائل آئی ہے تو سنگت جی بھی جان لکے آجیا وہ بچہ آجی کنیٹا بیٹھا ہو جائے سارے اکھو جی پھر کمی نہ کہیے لیک مٹ جان گے سنگت دی سے وہ کمال لیک مٹ جان گے سنگت دی سے وہ کمال سنگت دی سے وہ کمال سنگت دی سے وہ کمال سارے اکھو جی پھر کمال سارے اکھو جی پھر کمال لیکن اٹھنا آئے سنگت دی سے وہ کمال لیکن اٹھنا آئی ہے سنگت دی سے وہ کمال سارے اکھو جی پھر کمال سنگت دی سے وہ کمال لیکن اٹھنا آئی ہے سنگت دی سے وہ کمال سنگت دی سے وہ کمال لیکن اٹھنا آئی ہے مجھے دنگا ستید رہے ہوں کمال 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 ہے آج بھی ہوتے اس اسطحان پہ کچڑی کا لنگر چڑتا ہے اٹنا ساپ سے پچاس کلو میٹر دور دانا پرلا کہے جہاں پہ تیاس سب کو دوارہ بنائے ہیں اکھو بھائی کہنے کو پھاؤ گرگو بھنسن جی مہارا جی نے دوسرا اڈریس یہ دیا اگر میرے درشن کرنے ہیں تو سنگت کی سیوہ میں اکھو بھائی دوسرا اڈریس ہمیں یہ دیا جتنی بھی خوشیاں تیرے کو چاہیئے اس کی چاپی سنگت کی سیوہ میں رکھیئے اکھو بھائی سنگت کی سیوہ کا اتنا ماتم ہے مہارا جنہیں روج کے درشن و سمائی دشنی کو دیئے لیکن دیئے سنگت کے جریئے اکھو بھائی ہم بھی ماں پھوشک بھائی 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 سنگت کی نہیں بات سمجھاتے ہیں کہ سنگت کے لئے سب کچھ بھائی دیا کرو آخر ہو رہا ہے سنگت کے لئے کچھ بھی نہ لکایا کرو جو کچھ ہے سو تیرا سنبارہ جبیر آج کے دوان میں اتنی حاضری ہماری پرمان کرنا کہیں سنگت کی سیوہ کے لئے جنب بھی لکھے لانا پڑ جائے تو لا دیا کرو آخر ہو رہا ہے سوارے آخر ہو جی ہم سماتی ہیں جی کل کے تین دمان باقی ہیں وہ گموں پیارے بعد میں ناؤس کریں گے آؤ ابنان صدیقہ پاک پڑھ کے سماتی کریے پروار کی طرف سے سنگت کی طرف سے بینت مایہ جو کیتب کے سبتار کی وجہوں آپ نے رکھی ہے یہ مایہ کا ایک کل پیسہ باپے نانک کی قل پہ ہمارے ماں کچھ پائی گر اکبال سنگ جی بیپی کولنا جی واہ امبرسہ نے ساتھ سنگھے جی جو بیپی کولنا جی پلائی کے اندر چل رہا ہے انہی شہروں میں بدوہ بیپیوں کے اندر چل رہے ہیں تین ہزار فیملی امبرسہ راشن لے رہی ہیں پانچے کو ہزار فیملی باقی ڈھارا یونٹ آنے ہیں وہ بدوہ بیپیاں جس کے پتی کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے بچے شوٹے ہیں انکم سوس کوئی بھی نہیں ہوتا ان بدوہ بیپیوں کو اسی مایہ سے راشن دیا جاتا ہے کسی کو ہزار پیہ مینا کسی کو دو یار پیہ مینا ان کے گھر میں روٹی بنتی ہے سمجی بنتی ہے چاول بنتے ہیں تو اسیس آپ کو لگتی ہے کیونکہ آپ کی دیل خوڑی مایہ سے ان کے گھر میں چلے بھلے ہیں اٹھ نو جہاں بیپیاں راشن جن دی ہیں اور اس کے علاوہ تین ہسپٹل تین سکول تین سرامہ اور تین گردواروں کی کار سیوہ مہارا جیسی صرف کے خط رک کے لہرے ہیں پوھنڈ صاحب کی سیوہ جتھے باپا دیسو جی کا آگمہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ پاہی تاروسی جی ان کے گردوارے کی سیوہ پولہ صاحب بیپی ویرو جی کے گردوارے میں سیوہ چل رہی ہے اور سمجی جی تین سوائن نمی شروع کی گئی ہے دو تین میٹے بیتے ہیں ایک کو جیڑا ہسپٹل اپر سر چل رہا ہے وہاں ایم آرائی مشین اور سٹی سکیم مشین لائی گئی ہے اٹھ نو کروڑ کی لادوں سے وہ مشین چل رہی ہے جو ایم آرائی بار پچی پچی ہجار ڈاکٹر لے لیتے ہیں آپ کے ہسپٹل میں کیون اکیس ارپے میں کی جا رہی ہے اس کا کارن ہے کہ محفرکوں کی سوج ہوتی ہے بھی جو مہنگا لائے وہ ہر ایک کی پہنچ میں آ جائے اکھ رہا ہے میوکر فیملی ہے جس کی تنخواہ دس مندرہ جا رہے وہ بھی صدا کی امار اکروا نہیں پاتا تو جب اکیس ارپے کی امار ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنا لاکھ کروا لائے گا تو اگر کوئی کہہ دے اکیس ارپے بھی نہیں ہے تو آپ جیسے جو دانی سجن ہوتے ہیں وہ جب بایا دیتے ہیں تو ان کی بایا سے اٹھا ان کی بھی فری ہو جاتی ہے اور سنگے جی دوسری نوی سیوہ ہوئی ہے شروع پچی کروڑ دیگا آگر تنال چاٹی ویل چونگ میں ایک بڑی سرائیں کھو دی گئی ہے بابا گندہ سنگی سنگت انواز اس میں پچھتر کمرے ہیں چار منجلہ وہ سرائے ہیں لیچے پاکی کے ساری بسلٹی بیٹھ میں ہیں اور تیسری سیوہ جو نمی شروع ہوئی ہے جیسے میں نے چپہروں کے بارے میں بتایا رہا کہ شیدہ صاحب چپہریں چلتے ہیں اعتبار پھر اسی بچے کی بات سے ہم نے تاجہ لائے گا چار مجھے جب کو پہند ہے سنگت اٹھتی یہ چار لکھ دا کٹھے تو پھٹا پھٹا نانکالی اور دن بھی گھرہ میں کون جائیں نہیں تو جام لگ جائے گا فس جائیں گے ٹرافک میں وہ سنگل لنگر نہیں شکتی تو ہم نے پھر ہوسپیٹر میں لنگر راہ جماں چاول کڑی چاول جت پسی بھی طرح کا جیسے فلائٹ میں پیکنگ ڈپی دیتے ہیں ویسے کبے بنا کے شیدہ صاحب کے گردوارے کے بار اپنے افزادے بار کر کے رستہ ہوئی ہے تو وہاں پہ لنگر کی سیوٹ دو ٹائمی نیوہی نے شروع کی تھی ہر عیتوار لنگر بنتا ہے تو وہ بھی سنگت کی اسی مایہ کے ساتھ سارے خرجے کیے جاتے ہیں کہ ساری مایہ ان کامجوں میں بڑھٹی جاتی ہے ساتھ جو جی میر کرے آپ سارے سجوگ دیں اور کمتیاں پڑھ کے سماتی کریے کوئی رسولہ تھا لینا رہے گی ہنگر بڑھٹی جو جی انIdی litér کہ سارے سارے کامجوں میں بڑھٹی جو جیHa ساتھ جو جیPer ہیں ہنگر جی سنگر بڑھٹی جاتیست محصف بنیب گڑھGe نگر بڑھ اور میں بڑھٹی جاتیست موسیقی 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 موسیقی